ہلو دوستو میں اس آگلی اور آپ دیکھ رہے ہیں دس آگلی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو گرامر کا ہیڈنٹریزہ دینے والا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپل ثابت ہوگا نہ کہ یہ صرف سپاکن انگلش کے لئے لیکن رائٹنگ انگلش کے لئے بھی یا آپ کے مائنڈ میں یہ سوالہ ہے یار سنس فور تو آگیا یوز لیکن بیفور کو کہاں کریں اگو کو کہاں کریں انٹل کو کہاں کریں یا دیورنگ اور وائن کو یوز کس کس سٹینس میں کریں تاکہ کنفیوزن وغیرہ نہ ہو تو یہی کنفیوزن آج آپ کی دور ہوگی اور آپ کی سپاکن انگلش بلکل فلون ہوگی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سنس فورس فور آپ کو پتا ہوگا اسنس فورس فور ہم یوز کرتے ہیں پرفیکٹ پروگوز سٹینس کے لئے اگر آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں پرفیکٹ پروگوز سٹینس وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوز فار ایجمپل پریزن پرفیکٹ کنٹینیوز پارسٹر پیپ کنٹینیوز کیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز جس میں ہم یوز کرتے ہیں فور اور سنس کا سنس کا ہم یوز کرتے ہیں اور یہ بتانے کے لئے کسی وقت کی ایشوات پتہنے کے لئے اور 4 کا ہم use کرتے ہیں total length of time کوئی وقت ہو وہ کتنا وقت ہے ہم اس کے لئے 4 use کرتے ہیں اور میں آپ کو definition دوں کہ ہم since of 4 کا use in tenses میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ since of 4 وہ بتاتے ہیں کہ کوئی action وہ پاس سے continue ہوا ہے اور continue ہی ہے present تک اگر ہم pass perfect continuous میں use کریں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے بڑھیں گے کہ کوئی action شروع ہوا ہے pass سے اور بہت ہی عرصے کے لئے continue ہوا pass میں اور ختم بھی pass بھی ہو گیا future کے لئے ہم بھی اس کا since of 4 کا use اسی طرح کرتے ہیں کہ future میں کوئی action چھو ہوگا وہ بہت ہی long time کے لئے continue ہوگا alright for instance i have been living in hyderabad since 2012 میں hyderabad میں رہا رہا ہوں کب سے 2012 سے ابھی جو orient ہے وہ کون بتا رہے since therefore she has been teaching english for 5 years وہ انگریز ہی پڑھا رہی ہے کتنے عرصے سے 5 سال سے اب یہاں پر جو total length of time ہے وہ بتا رہتا ہے 4 آگے چاہتے ہیں اب ہے during vs. while during vs. while جبھے وہ progressive tenses میں ہم use کرتے ہیں اب اس کو آپ کہہ سکتے ہو continuous tense present continuous tense past continuous tense future continuous tense لیکن اس میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے during use ہوتا ہے phrase کے میں اور while use ہوتا ہے two clauses کو join کرنے کے لئے یا آپ کہہ سکتے ہو two sentences کو join کرنے for instance i was reading during meal میں پڑھا تھا کھانے کے بعد اب یہاں پر یہ جو meal ہے وہ noun ایک phrase ہے اور during جو ہے ہم use کرتے ہیں phrase سے پہلے اس tense میں چاہے present ہو past ہو یا future therefore while جو ہے وہ link کرتا ہے وہ کیسے I was eating while i was using my phone میں خانہ خدا تھا کب جب میں mobile use کر رہا تھا اب یہاں پر ایک چیز آپ notice کروگی جو while ہے وہ اس class کو اور اس class کو آپس نے connect کرنا تین سیم لی جگن ڈیوڑن آیا ہے فیس کے لیے اور وائل آیا ہے ٹو کلاسز کو کنیک کرنے کے لیے یانڈنگ کرنے کے آگے جلتے ہیں اگو ورسز بیفور اگو میں اور بیفور میں سٹوڈنس کو بہت کنفیجن ہوتی ہے لیکن یہ کنفیجن آپ دور ہوگی اگو کو اب یوز کریں پاس سنگل میں اور مٹیفور کو یوز کریں پاسٹ پرفیکٹ وہ کیسے پہلے اگو پہ آتے ہیں سو ناؤ اگو اب وہ ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ ٹیم بتانے کے لیے پریزن سے کتنا عرصہ پہلے اور انسٹنس ایوینٹ ٹو مائی ویلیج وان وان دھنگو میں اپنے گاؤں گیا پریزن سے ایک مہینہ پہلے آرائی اب بیفور بیفور جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ میں لیکن بیفور کے دو طریقے ہیں یوز کرنے کے لیے اسی ایک ٹینس میں چو پاسٹ پرفیکٹ میں اور پاسٹ سیمپل میں کیا فرقے ہم ٹینس میں پڑھیں گے فلا ہم ڈی پوڈیشنز اور ایڈ ورس کو پڑھ گئے اب بیفور پاسٹ پرفیکٹ میں ہی ہوتا ہے جو پاسٹ پرفیکٹ ہے وہ ہے پاسٹ آف دہ پاسٹ مازی کا بھی جو مازی ہوتا ہے مطلب پاسٹ سیمپل سے بھی پہلے اسے کہتے ہیں پاسٹ پرسن فر انسٹنس آئی دریسڈاپ بیفور آئی ہیڈ تیکن شعور اس کا مطلب ہوا کپڑے پہلنے سے بھی پہلنے میں نے شعور کیا ہمیں ایک کون بتا رہے ہیں بیفور بتا رہے ہیں اس لیے ہم بیفور کا یوز کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ جب بھی بیفور یوز ہو آپ پاسٹ پرفیکٹ میں یوز کریں چاہے سنٹنس آگے ہو یا پیچھے وہ بیفور ہو آئی رہا لیکن وہ سمجھ نہیں پاسٹ پرفیکٹ جو ہے وہ پاسٹ ہے ایک کام سے بھی پہل ہے پرانا جو کام ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ میں آتا ہے اور اس میں ہم یوز کرتے ہیں دس بڑ کا بیفور کا دوسرا بھی کیسے ہی اوپر والے سنٹنس میں ہم نے بیفور کا یوز کیا ہے بعد میں ایک کلاس کے بعد لیکن اس سنٹنس میں ہم بیفور کا یوز کر رہے ہیں ایک کلاس سے پہنے وہ کیسے Before I had eaten breakfast Then I went to office میں نے پہلے کھانا خوایا وہ اس کے بعد میں office کیا اب office جانے سے پہلے ہم نے use کیا ہے past perfect کا مطلب office جانے سے بھی پہلے کوئی action ہوئے اس لئے ہم use کرتے ہیں past perfect اور اس کے ساتھ ہم use کرتے ہیں default لیکن ایک ماہ یاد ہرکے default جب ہم use کریں سینٹیس میں بگننگ میں تو ہم کومہ ضرور دیں therefore 10 verses until اب present ہو گیا past ہو گیا لیکن future کے لئے بھی کوئی تو ہو اب 10 verses until کا use کرتے ہیں future tense میں ٹھیک ہے future simple والا اور future indefinite یہ وہی future ہے for instance we should wait for him until 8 p.m. ہمیں انتظار کرنا چاہیے آج بجے تک اس کے لئے اب یہ سن کے آپ کو یہ لگے گا نہیں ہے اس کو میں جانتا ہوں وہ نہیں آئے گا تو آپ یا آپ کا کوئی دوست خیرہ ہے کہ he will not get خیرہ till 9 p.m. وہ یہاں پر نہیں آئے گا 9 بجے تک اب 8 بجے کی بات کر رہے ہو وہ 9 بجے تک نہیں آئے گا لیٹ کرے گا اب یہاں پر ہم نے future car use کیا اور اس میں ہم till اور until use کر رہے ہیں till اور جو until ہیں وہ ہم جب use کرتے ہیں وہ future specific time بتاتے ہیں کہ future میں اس وقت سے پہلے یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر till اور until میں کیا فائد یہ جو until ہے وہ ہے formal اور یہ جو till ہے وہ ہے informal alright امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کا اگر کوئی بھی کوشن ہو کمنٹ میں بتائیں اور یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگا یہ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں